بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدان ومسلیات عن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتر یوم من رمضان من غائر رخصت ولا مرد لم یقدم سوم الدہر کلی وعین سامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دس حدیث شیف کا عرمان روزہ کے مفسدات یعنی جو چیزیں روزہ کو توڑنے والی ہیں روزہ کے مکروحات جن چیزوں کو روزہ کے دوران نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کا تذکرہ کہ جن کے اختیار کرنے سے کسی بھی روزہ دار پر قضاء لازم آ جاتی ہے یا قضاء بھی لازم آ جاتی ہے اور گفارہ بھی لازم آ جاتا ہے آج دس حدیث شیف میں ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا حضور علیہ السلام و تسلیم کا روزہ چھوڑ دیتا ہے یا اس نے رکھا تھا برمیان میں اس نے ختم کر دیا اور میں کہ اگر اس ایک روزے کو پورا کرنے کے لئے ساری زندگی بھی یہ بندہ روزے رکھتا رہے تو ساری زندگی کے روزے بھی اس اے میں چھوڑے دوے روزے کا بدلہ نہیں بند سکتا ہے اب یہاں پر افتار کے حوالہ سے افتار کا ایک ہے قانونی طریقہ اور ایک ہے افتار کا غیر قانونی طریقہ افتار کا قانونی طریقہ تو یہ ہے کہ صبح تاجد کا وقت ختم ہونے سے لے کر غروبِ افتار تک جب کوئی شرس کھانے سے پینے سے سنفی اور جنسی تعلقات ان سے دست کش رہتا ہے ان چیزوں پر اختیار نہیں کرتا اللہ کی رضا کی خاطر تو اس آدمی کا روزہ ہے اور جو غروبِ افتار کی وقت یہ کھاتا پیتا ہے یہ قانونی افتار کا رہا ہے یہ قانونی افتار ہے اور ایک ہے غیر قانونی افتار غیر قانونی افتار یہ ہے کہ روزہ کو رکھا مگر درمیان میں آ کر اس نے کچھ کھا لیا یا حریبیا یا سنفی تعلقات کو اس نے اختیار کر لیا یہ غیر قانونی افتار ہے اب یہ جو غیر قانونی افتار ہے اب یہاں پر غیر قانونی افتار کی آگے دو حیثیتیں بنتی ہیں ایک غیر قانونی افتار وہ ہے جس میں افتار کامل ہوتا ہے اور روسرا ہوتا ہے جس میں افتار ناکس ہوتا ہے اور یہ بنیادی قائدہ ہے اگر یہ قانون سمجھ آ جائے تو از خود ہم بہت سے مسائل نکات سکتے ہیں کہ اب ہمارا روزہ ہے نہیں ہے نہیں ہے تو پھر یہ کونسی سطح پر کیا اس کی قضاء بھی دینا پڑے گی قضاء کے ساتھ کیا اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا کیونک قضاء تو یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلہ میں روزہ رکھنا ہے بعض افتار کی صورتیں وہ ہیں صرف روزے کے بدلہ میں روزہ رکھنا پڑتا ہے اور افتار کی بعض صورتیں وہ ہیں کہ روزے کے بدلہ میں روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے اور پھر آج پہ تو غلام ہے نہیں ورنہ ایک غلام کا ازاد کرنا یا دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنا یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا دو وقت کا اب یہ کفارہ ہے تو افتار کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں صرف اور صرف قضاء کرنا پڑتی ہے ایک روزے کے بدلہ میں روزہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ وہاں قضاء بھی کرنا پڑتی ہے اور ساتھ کفارہ بھی دینا پڑتی ہے اور یہ قانون جو بھی بیان کیا جانے لگا ہے تو بہت سے مسائل از خود ہم سمجھ سکتے ہیں اور یہ جو روزے کو فاسد کرنا روزے کا فاسد ہونا اگر افتار کامل سے ہو تو قضاء بھی لازم آتی ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے اور اگر روزے کا ختم ہونا روزے کا فاسد ہونا یہ افتار کامل نہیں بلکہ افتار نہ اس کی وجہ سے ہو تو پھر یہاں پر صرف اور صرف قضاء تو لازم آتی ہے کفارہ بھی لازم نہیں آتا اور یہ بلکہ سنائے کی عورت کا یہ طرح سا ہے آپ یہاں ذہن میں سوامی پیدا ہوتے ہیں کہ یہ افتار کامل کیا ہے اور افتار نا پیس کیا ہے کھانے پینے کے ادبار سے افتار کامل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے میدے تک کسی چیز کو پہنچاتا ہے اور وہ مو کا استعمال کرتا ہے جو ہمارا ایک حمل ہے عمومی طور پر اب کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے اور یہ نالی سیدھی میدے تک پہنچتی ہے اب اس کا نالی کا سیدھا میدے تک پہنچنا کوئی آدمی یہ طریقہ اختیار کرتا ہے بھوک کو عدود کرنے کا بیاس کو عدود کرنے کا تو ایسے حالات میں چونکہ سیدھی میدے میں چیز جاتی ہے اب یہ افتار کامل ہے اور اس افتار کامل کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے یہ طریقہ افتار کر لیا ہے تو اب جرم زیادہ ہے تو اس کے سزا بھی اس کے مطابق ہوگی اب اس کو قضاء کا روزہ اللہ کے ایک رکھنا پڑے گا اور کفارہ بھی لینا پڑے گا کہ دو مہینے پہ سلسل روزے رکھیں یا ساٹھ مصیمیوں کو سوگو شام کا کھانا کھلا ہے اسی طرح سے کھانے پینے کے اعتبار سے وہ پیٹ کی بھوک قیاس دور کرنے کے اعتبار سے ایک ہے افتار ناقص افتار ناقص یہ ہے کہ مو کے ذریعہ دیں کسی اور ذریعہ سے میدے تک کسی چیز کو پہنچاتا ہے کیونکہ یہ بھوک کو ختم کرنے کا یہ ایک آنا طریقہ ہوتا ہے کہ میدے کے اندر کی چیز پہنچیں مگر طریقہ عمومی نہیں ہے اب اس کے ساتھ یہ بندہ روزے کا بدلہ میں روزہ تو ارکھے کا کذاہ تو دے گا مگر یہاں پر کفارہ اس پر لازم نہیں ہے کسی منفذ سے کسی سراخ سے کسی طرح سے لیکن مو کا راستہ افتار نہ کیا جائے میدے تک چیز کو پہنچاتا ہے کذاہ تو ہے کفارہ کیونکہ یہاں پر یہ افتار افتارے ناقص ہے اسی طرح سے تین چیزیں لیکن کھانا پینا اور سنفی تعلقات کو اختیار کرنا سنفی تعلقات کو جنسی تعلقات کو اختیار کرنا کامل طریقہ سے ہو جو کہ افضائش نسل کا طریقہ ہے تو یہ افتار یہ بھی کامل ہے اب ایسا عمل اختیار کرنے کی بجا سے بھی کذاہ بھی ہوگی اور ساتھ اس کے کفارہ بھی اب یہاں پر چند ایک سنتیں ایسی ہیں جہاں پر ہم اس بات کو ذرا اور پختی کے لیے پیشے حضر لگتے ہیں کہ وہ کام جن سے جن کا ذکر ہوا کفارہ بھی ہوتا ہے اور کذاہ بھی ہے روزہ کے یاد ہونے کے باوجود کہ روپتہ ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے روزہ کے رمضان مبارک میں روزہ کے یاد ہونے کے باوجود کو کھا لیتا ہے پی لیتا ہے سنفی عمل کو اختیار کر لیتا ہے کذاہ بھی ہے اور کفارہ اسی طرح سے مرز کی شدت نہیں ہے مرز کی شدت کے بغیر آدمی بھاپ لے لیتا ہے مرز کی شدت نہیں ہے دوائی کا استعمال کر لیتا ہے ایک ہے کہ مرز کی شدت وہ اس کا بعد میں آ رہا ہے مرز کی شدت نہیں ہے انہیلر کا استعمال کر لیتا ہے ان سب معاملات میں چونکہ شدت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے یہ سارے کام موں کی طرف سے کیے ہیں کذاہ بھی ہوگی کفارہ بھاپ لیتا ہے کفارہ بھاپ لیتا ہے بس میں کلی کرتے ہوگی روزہ یاد بھی ہے اور ارادہ کے بغیر اگر پانی گلے سے نیچے اتر گیا روزہ فاسد تو ہو گیا مگر ایسی حالت میں کیسے بھضو کرتے ہوگی ایسا ہو سکتا ہے پتا ہے کہ میں نے روزہ فاسد ہوا ہے مگر بھی کرتے کرتے پانی نیچے اتر گیا اس کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ پانی گلے سے نیچے اتر گیا اب یہاں پر کزاں تو ہے مگر کفارہ نہیں اسی طرح سے حلق کے علاوہ حلق کے علاوہ کسی دوائی کو یا کسی کھانے کی چیز کو کھال فروڈ کو میدے تک لے جانا گلے کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کیونکہ یہ عمومی طریقہ نہیں اس طریقے سے وہ میدے تک پہنچ جاتا ہے روزہ تھا اب یہاں پر کزاں تو ہوگی کفارہ نہیں ہوگی ہمارے ہاں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سڑکیں بڑھ رہی ہیں گلدوں بار رہا رہے ہماری خواہش نہیں ہوتی خواہش نہیں ہوتی مگر اس کے باوجود گلدوں بار اندر چلے جاتی ہیں اوپنوں کو آگ لگی ہوئی ہے تو وہاں پر دھوان در چلا جاتا ہے ہماری خواہش نہیں ہوتی کہ خیر اس کے ساتھ تو وہ روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر گردوں بار اڑا ہوا ہے اور سانسوں کو جان بوجھ کر لمبے لمبے سانسوں کو کشید کرتا ہے کہ مٹی اندر چلی جائے دھومے کا رسیہ ہے دھومے کو جان بوجھ کر اندر لے کر جاتا ہے تو ایسے حالات میں اس آدمی پر روزہ اس کا ٹوٹ گیا روزہ اس کا ٹوٹ گیا تو وہ از خود کشید کر رہا ہے ایسے حالات میں یہ بندہ جو از خود کشید کر رہا ہے روزہ ٹوٹ گیا روزہ یہاں پر فاسد ہو گیا کذا آئے گی یہاں برس پر کفارہ نہیں ہے یا شدت کی بجا سے آج کل انرجی کی تقریب بہت بڑھ گئی ہے دمے کی مریضوں کے اندر بہت اضافہ ہے کوئی شخص انہیلر کا استعمال کر لیتا ہے مرض اس کا بڑھ گیا ایک ہے مذہب ہے یا نہیں پھر بھی انہیلر کا استعمال کر لیتا ہے تو ایسے حالات میں تو خیر اس کو گذاہ بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگی لیکن اگر اسے واقعاً سانس اس کی رک رہی ہے پھول چکی ہے چڑھتا ہے کہ اب میں انہیلر کا استعمال کروں کا کہ انہیلیف ملے ایسے حالات میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا مگر روزہ کے بدلہ میں صرف روزہ رکھنا پڑے گا کفارہ دینا نہیں اس طرح سے یہاں بعض اوقات ہی ہوتا ہے ٹوٹ پیس کا استعمال بھی بہت رکھ کر لیتا ہے روزہ رکھا ہوا ہے ٹوٹ پیس کا استعمال کراہت ہے ذائقہ والی چیز ہے بسوار تو ہے نہیں خالی برش پھیرا جائے تو وہ کوئی درج کی بار دی لیکن اگر اس کے ساتھ وہاں پر پیس بھی لگا دیا گیا دوائی بھی لگا دی گئی ہے اور وہ دوائی اندر نہیں گئی باہر ہی ہے تو روزہ مکروب لیکن اگر وہ اندر بھی چلی گئی تو پھر روزہ یہاں پر قضاء کرنا پڑے گا روزہ یہاں پر کفاران نزید ہوگا اسی طرح سے سہری کرتے کرتے باز اوقات ہی کیوں ہوتا ہے کہ بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ابھی سہری کا وقت پڑا ہوا ہے کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے حالانکہ وہ سہری کا وقت ختم ہو چکا تھا ایسے حالات میں اس کا روزہ نہیں ہے قضاء دینا ہوگی کفاران نہیں ہے یا افتاری کے وقت میں بھی یہ باز اوقات ایسا ہو سکتا ہے اس نے محسوس کیا کہ افتاری کا وقت ہو چکا ہے مگر یہ تو افتاری کا وقت ابھی ہونے میں ایک منٹ پڑا تھا کچھ وقت پڑا ہوا تھا خیر اس نے کچھ کھا پی لیا روزہ تو اس کا نہیں ہے لیکن اس کے بدلہ میں اب اس شخص کو قضاء کرنا ہوگی یہاں پر اس کے لئے کفاران نہیں ہے اسی طرح سے باز کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ مقروح ہو جاتا ہے وہاں جیسے چگلی کا کرنا وہاں پر ایسی حرکات و سکنات کا جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کسی کو تنگ کرنا کسی روزہ دار کو چھیڑ خانی کرنا یا عمون جیسے ہمارے کچھ پروگرام آج کل ٹی وی پہ ایسے آتے ہیں جو مخلوط قسم کے ہوتے ہیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں روزہ رکھا ہوا ہے روزہ دار اپنے طور پر وہ نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے میں یہاں اچھا ہے پروگرام دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں پر ناظت ہے لیکن اس کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں عورتوں پر نظر پڑتی ہے ان کی آواز تو بندہ سنتا ہے تو یہ روزہ ایک اندر کراہت پیدا ہوگا روزہ کنکتا تو نہیں ہے کراہت ہوگا اسی طرح سے یہاں پر قیر پلٹی کرنا اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ کہیں خود وہ خدا کر آجاتی ہے اور مو بار کر آئے